ناظرین یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں شہر اسری نگر کے حبہ قدل علاقے سے آ رہی ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تیز رفتار گاڑی کس طرح سے ایک شخص کو راہ چلتے شخص کو ٹکر مارتے ہیں اور اس کے بعد یہ شخص کس طرح سے بہلے گر جاتا ہے اس کے بعد پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گاڑی سے یہ شخص کس طرح سے اترتا ہے اور اس کے بعد اس شخص کے ساتھ مارپیٹ کرنا چاہتا ہے اور واقعی طور پر یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جس حساب سے یہ دیکھا جا سکتا ہے سی سی ٹی وی فٹیج اس حوالے سے کس طرح سے یہ ہاتھ سے اس شخص کو مار رہا ہے بلکل تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر رہا ہے لیکن یہ شخص بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا لیکن اس کے بعد جو گاڑی چلانے والا شخص کس طرح سے اپنی بہادری دکھا رہا ہے اس شخص کے اوپر یہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اور تفصیلات کے مطابق یہ حادثہ جو ہے سری نگر کے حبہ قدل علاقے میں پیش آیا اور اس کے بعد اس حادثے کی سی سی ٹی وی فٹیج جو ہے شائع کی گئی حالانکہ اس حادثے میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے جس شخص کو چوٹ آئی وہ اس کے بعد پھر کھڑا ہو گیا لیکن یہاں پر آپ بہادری دیکھ سکتے ہیں اس شخص کی جو کہ گاڑی چلانے والا ہے جس انسان کو اس نے ٹکر ماری اسی کے اوپر یہ اپنا زور آزمہ رہا ہے یہ واقعی ایک حیران کن تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں آج شہر سری نگر کے حبہ قدل علاقے سے یہ سی سی ٹی وی فٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ شخص ایک تو تیز رفتار سے چل رہا تھا دوسرا اس نے یہ نہیں دیکھا ایک کوئی شخص اگر سڑک کراس کر رہا ہے کس طرح وہ گاڑی چلائے برحال آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں اس حادثے کے بعد وہاں پر کئی سارے لوگ جو ہے جمع ہو گئے آپس میں ان دونوں کے بیچ میں لڑائی بھی ہوئی جس کے بعد جو سڑک پر پڑا بھی ہو ش شخص جو ہے وہ اس کے بعد اٹھا اور اس نے بھی اس شخص کے اوپر اپنا وار ازم آیا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خاص طور پر کہ کس شخص کی گلتی ہے یہ واقعی طور پر افسوسناک واقعہ ہے اگرچہ آپ کسی شخص کو راستے پر ٹکر مارتے ہیں بجائے اس کو اٹھانے کے آپ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ آج سری نگر کے حبہ قدل میں پیش آیا جہاں پر ایک شخص جو ہے تیز رفتار گاڑی لے کر اس طرح سے اس گاڑی میں سوار تھا جس کے بعد اس شخص کو اس نے راہ چلتے شخص کو ٹکر ماری اور اس ٹکر کے بعد بعد میں اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگا لیکن تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کی گلتی ہے یہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا